ویلکم ٹو مائی چینل شہزاد فارمیسی ہمارا آج کا ٹوپ بک ایسٹی موم دو سو مائکرو گرام ٹیبلٹ پر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسٹی موم ٹیبلٹ کی پرائز کمپوزیشن ایسٹی موم کس طرح کام کرتی ہے پورشن پریگننسی ضائع کرنے کے علاوہ ایسٹی موم کو کن کن تقریف میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی پریکاشنز میں کون سی فیمیل اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتی اس کے سائٹیفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں پورشن کے لیے اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کے دو طریقے بتاؤں گا اس کی صحیح مقدار خوراک اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جساں معلومات سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں ایسٹی موم اس کا برینڈ نیم ہے داس گولیوں کی پیکنگ میں آتی ہے اس کی قیمت 170 رپے ہے زافہ فارماسیوٹیکل اس کو تیار کرتا ہے اس کی کمپوزیشن مائسو پروسٹول 200 مائکرو گرام یعنی اس میں دواش عامل کی گئی ہے ہاؤ اٹ ورکٹس یہ کیسے کام کرتی ہے ایسٹی موم ٹیبلٹ تضابیت کو کام کر کے میدے کی فازت کرتی ہے اس کے مزید یوزرز بینیفرز کی بات کر لیں ایسٹی موم ٹیبلٹ کو چھوٹی آنٹ کے اوپری حصوں میں ہونے والے السر کی علامات کو کام کرنے کے لیے اور آرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسٹی موم ٹیبلٹ کو میدے اور خوراک کی نالی میں ہونے والے السر کی علامات کو روکنے اور اس کی علاج کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے ایسٹی موم ٹیبلٹ کو انسٹ میڈیسن کی وجہ سے مثلا ڈکلوفینک آئیبو پروفن جو کہ نان سٹیر آئیڈل میڈیسن ہوتی ہیں تو این ادوائیات کے استعمال سے ہونے والے السر کی روک تھام اور علاج کے لیے بھی ایسٹی موم ٹیبلٹ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے ایسٹی موم ٹیبلٹ کو حاملہ خواتین میں مشکت دلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسٹی موم کو ڈلیوری کے بعد بلیڈنگ کی روک تھام اور علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسٹی موم ٹیبلٹ لیبر کے آغاز سے پہلے سروکس یعنی بچہ دانی کی نرمی اور آرام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ایسٹی مام ٹیبلٹ کو پریگننسی کو ضائع کرنے یا استقاط حمل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کی پریگننسی انچاس دن سے کم ہو تو یہ ٹیبلٹ اپنا سر دکھاتی ہے ابورشن کے لیے ڈاکٹر کی نگرانی میں ایسٹی مام ٹیبلٹ کے ساتھ اور بھی ادوائیات کا استعمال کروایا جاتا ہے ایسٹی مام ٹیبلٹ کی پریقاشن احتیاطی تدابیر کی بات کر لیں اگر آپ پریگننسی کنسیو کرنا چاہتی ہیں جب بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اس ٹیبلٹ سے اگر الرجی کا مسئلہ بنیں تو آپ نے اسے فوراً باندھ کر دینا ہے اگر آپ کو خون کی کمی بہت زیادہ ہے تو اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں شدید قسم کے گردے، دیل، جگر کی بماریوں میں مبتلا خواتین اس کا استعمال نہ کریں ایسٹی مام ٹیبلٹ کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو ڈائیریا کا مسئلہ باندھ سکتا ہے میدہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے وجائنہ سے بہت زیادہ خون بیہ سکتا ہے پیلوک میں شدید درد اور کھچاؤ ہو سکتا ہے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے سکین پر الرجی کا مسئلہ باندھ سکتا ہے چہرے ہوتوں، پلکوں، زبان، ہاتھ اور پاؤں میں سوجن کا مسئلہ باندھ سکتا ہے مہواری بے ترتیب ہو سکتی ہے ایسٹی مام ٹیبلٹ کے طریقہ استعمال کی بات کر لیں تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے بورشن کے لیے استعمال سے ایک گھنٹہ پہلے کوئی بھی پین کلر، مثلا بروفن، ڈیکلوران یا پونسٹران فور کا استعمال کر لینا چاہیے کاکہ بورشن کے وقت آپ کو درد نہ ہو ایسٹی مام کو دو طریقوں سے استعمال کروایا جاتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار گولیاں زبان کے نیچے رہ کر اسے آشتہ آشتہ سے مسل نہ ہے اسے پانی کے ساتھ نگلنا نہیں ہے اس کے بعد دو سے تین گھنٹے انتظار کرنا ہے اگر بلیڈنگ نہ آئے یا کام آئے تو دو گولیاں اور زبان کے نیچے رہ کر دو گھنٹے انتظار کریں مسئلہ حل نہ ہو تو پھر دو گھنٹے بعد دو گھنٹے زبان کے نیچے رکھ لیں ابورشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسٹی مام ٹیبلر کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین گھنگوں زبان کے نیچے اور تین گھنگوں وجائنہ میں انسرڈ کرنی ہوتی ہیں پھر تین سے چار گھنٹے میں ابورشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا چاہیے ڈاٹر کے مشورے سے ہی اسٹیبلر کا استعمال کرنا چاہیے امید ہے دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئے گی وڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اسلام علیکم